بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام پروفیسر ڈاپٹ عبدالعشید خان ہے اور آج کا موضوع بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم کوورڈنینٹن کے مطالق مارکس کے استعمال کے مطالق پاتشت کریں گے دیکھئے اس کوورڈنینٹن سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹرنسنگ ہو اور آپ ہاتھوں کو باہر پر دھویں تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو ماسک پرابر پہنیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کونسا ماسک پہنیں کیسے پہنیں اور اس کو پہننے کی وجہ کیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو میں نے اس وقت دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں ماسک تو پہن رہے ہیں مگر وہ ماسک جو ہے یا تو ٹھوڑی پر ہے یا ناک کے اوپر ہے یا ماسک الٹا پہن رہا ہے دیکھئے یہ اس قسم کا مزاق آپ کے لئے منقصان دیں کیونکہ جو ماسک پہننے کا مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ماسک ہوتا کیا ہے ہم اسپیشلی سرجل کے لئے ماسک مطالی بات کریں گے جو کہ عام پبلک اسعمال کریں گی جو این نینڈی فائیب ماسک ہے وہ اسپیشلی ان ڈاکٹرز کے لئے یا پیرمیٹل سٹاف کے لئے جو کووڈ نائنٹین کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں عام پبلک کے لئے این نینڈی فائیب ماسک میننا کوئی ضروری نہیں ہے ان کو پروپرلی سی سرجلی کل ماسک میننا چاہیے اور اگر وہ بھی اویلیبی نہیں ہے تو کم سے کام جو کپڑے کا ماسک گھر میں بنا لیں اس کو استعمال کریں تو آج ہم بتائیں گے کہ این نینڈی فائیب کیا ہے سرجلی کل ماسک کیا ہے اور کپڑے کا ماسک کیا ہوتا ہے دیکھئے یہ این نینڈی فائیب ماسک ہے جو عام طور پر ڈاکٹرز اور پیرمنل سٹاف کے لئے ہے جو کوویٹ نائنٹین کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں پی پی ای کے ساتھ اس ماسک کو پہننا لازمی ہے تاکہ وہ انفیکشن سے بچ سکے بہت آسد طریقہ ہے اس کو انساء رکھئے اور اس طرح آپ نے اس کو پہن لینا ہے اور جب آپ نے اتارنا ہے تو آپ کے ہاتھ جو ہیں اس طرح سے اس کو اتار دیجئے پیرونی سرفیس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے لیکن یاد رکھئے کہ جب بھی آپ ماسک اتار ہیں یا ماسک پہنے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ ہاتھ و گو سینٹیزر سے ضرور صاف کیجئے دیکھیں یہ سنجی کلر ماسک ہے اس کے دو کلر ہوتے ہیں ایک اندرونی کلر جو کہ وائٹ ہوتا ہے اور ایک بیرونی کلر جو کہ گہرہ سف ایک گہرہ نینا ہو سکتا ہے اگر آپ ماسک کو دیکھیں ماسک کے آگے اور پیچھے دونوں سیٹ پر اوپر آپ کو لیئر سے ادھر آئے گی یہ تین لیئر سے ان تین لیئر کو اگر آپ دیکھیں گے ان تین لیئر کا کوئی مقصد ہوتا ہے اگر ماسک کو میں کاٹ کر دکھاؤں تو اس کے اندر بھی تین لیئر ہوتی ہیں دیکھئے گا جو تین لیئر ہے وہ کسی سے ہوتی ہیں دیکھئے اس ماسک کو ہم نے کاٹ کر دکھا رہا ہے آپ کو اس کی تین لیئر ہوتی ہیں ایک لیئر اندرونی جو سفید ہے بیرونی لیئر جو ہے وہ اندر یہ باہر جانے سے روکتی ہے دیکھئے اس کے پر ہم نے پانی ڈالنا ہے یہ water resistance ہے آپ کو بلکل بھی پانی کہیں پہ بھی گرتا ہوا یا ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ اندوری layer ہے یہ میں میں نے پانی ڈالا پہ پانی نظر آ رہا ہے جو کہ باہر نہیں کہیں سب نہیں جا دیکھئے اب ہم پانی بالنی layer پہ ڈالنا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پانی جو نہیں ہوا اور یہ پانی باہر کبھا ادھر سے آسانے سے گزر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جو وائرسز ہیں وہ نہ اندر سے باہر جاتے ہیں اور نہ باہر سے اندر جا سکتے ہیں دیکھئے یہ ماسک ہے اس ماسک کے اوپر ایک سائٹ کے اوپر آپ کو ایمنیوم فائل نظر آتی پوری اور ایک ساتھ پر نیچے در آتی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے پہننا ہے ٹھیک ہے پہنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے کھینچ دینا ہے تاکہ پوری آپ کی ٹھوڑی ہو جائے اور آپ کا ہاتھ چونکہ آلنٹ صاف ہے تو اس فائل کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے دبا دینا ہے تاکہ آپ کا جو یہ نوز کو اچھی رکھ ناغ جو ہے وہ پوری طرح سے کور ہو جائے اس کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ جرسین نہ باہر جائے نہ اندر آئے لیکن آپ ماسک پہنچ دیں تو یہ جہاں رکھے گا کہ آپ کا مو اور آپ کی ناغ کور ہونی چاہیے آپ جب بھی گھر سے باہر ہوں تو یہ بلکل آپ کے پاس پہنے جانا چاہیے آپ اس وقت تک اس موال کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ سوک نہ ہو جائے یعنی گیلہ نہ ہو جائے اگر یہ گیلہ ہو جاتا ہے یا سوک ہو جاتا ہے تو یہ اس ماسک کو آپ ڈسکارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈسکارٹ نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو ری یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ کنڈیشن میں ری یوز ہو سکتا ہے وہ میں طریقہ آپ کو بتا ہوں گا بہر میں کہ آپ اس کو کس طرح سے یہ ری یوز کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ ماسک اتاریں گے یا پہنیں گے تو اپنے ہاتھوں کو سنیٹائز کرنا نہ نہ بھولیے ہمیشہ آپ پہلے سنیٹائز کریں گے تاکہ کسی کسی جراسیم جو ہے وہ آپ کے موہ پہ یا کئی پہ نہ لگ سکتے ہیں یاد دکھئے گا کہ آپ نے ہاتھوں کو باہر والے باستے پہ نہیں لگانا ہے نہ اس سے چیلے پہ لگانا ہے تاکہ کسی کسی جراسیم جو ہے وہ آپ ٹرانسپٹ نہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ماسک نہیں ہوئے تو آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ اندرونی جو اس کی سطح ہے اس کی اسطح سے فولڈ کر لیجئے فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اینویلپ میں ڈال کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اینویلپ میں اپنے کے راستے دکھ لیا اب آپ کبھی ریجے دوائے سمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہی بات یہ ہے کہ آپ نے سینیٹائزر کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سینیٹائزر کیا ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کے بعد آپ نے اینویلپ لیا اینویلپ لینے کے بعد اس کی جو دوائے اس کو آپ نے لیا بگر ٹچ کیے ہوئے آپ نے اس کو دوبارہ سے اس طریقے سے پہن لیا ٹھیک ہے وہ بات دیکھیں اور پھر یہ آپ کی وہاں سینیٹائزر ہے یہ آپ ایسا کر لیا اور دوبارہ اپنے ہاتھ کو آپ نے سینیٹائز کر لیا تاکہ اگر کوئی جراسیم آپ کے ہاتھ میں لگے بھی تھے تو وہ آپ کے بالکل صاف ہو جائے اگر یہ سوک نہیں ہوا ہے تو اس کو استعمال اس طرح سے کریں گے اگر یہ سوک ہو گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ ڈسکارڈ کرتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں کیونکہ سرختی فضیر ملک ہے اور ماسک جو ہیں وہ کافی ہمارے جو ہیں وہ کم ہیں مہنگی بھی ملنے نہیں مل پا رہے ہیں تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ماسک کو ہم دوبارہ اسٹرلائز بھی کر سکتے ہیں اسٹرلائز کرنے کے طریقہ بہت آسان ہے اگر آپ این نیمٹی فائیب ماسک کو ری سٹرلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اوورن میں تقریباً 30 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیجئے 75 ڈگری سیلسیس کے اوپر یہ اسٹرلائز جائے گا اور اگر آپ سرچکل ماسک ہے تو اس کو آپ گرم پانی میں سوک کر کے 10 منٹ سے سوک کر کے لگ دیجئے اور جب یہ سوک اس کو آپ لٹکا دیجئے سوک جائے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کو ڈسکارٹ کر سکتے ہیں تو ڈسکارٹ کر دیں مجبوری کے تحت آپ اس کو ری سٹرلائز کر سکتے ہیں یہ اب ریکمینڈیشن ہو گئی ہے اگر آپ سرچکل ماسک یہ این نیمٹی فائیب ماسک نہیں کھل سکتے یا استعمال نہیں کر سکتے اور جو کہ ایک دفعہ کے یوز میں ہوتے ہیں آپ نہیں کر سکتے تو آپ گھر کیا بنا ہوا ہے یہ سمپل کپڑے کا ماسک اس کو بھی اندر ٹیشو ڈال کے اس کو آپ استعمال کر لیں یہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ لوگ جو کہ بھا بھا استعمال نہیں کر سکتے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سمتھنی ایس بیٹر دن نتی مقصد یہ ہے کہ آپ کے نا اور آپ کا مون جو ہے وہ بند رہے آپ اگر آپ کو خانسی ہے کچھ ہے تو آپ کسی دوسرے کو کم سے کم ٹرانسپیٹ نہ کر سکے اس میں ہنڈے پرسن تو نہیں ہے لیکن بہار تھوڑا بہت اس میں رکاوٹ ہوگی لیکن مقصد ہمارا کہنے کے کیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپوں کو دھونا اور ماسک بیٹھنا ایک لازمی عمر ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوورڈ نائنٹین سے بچ سکے اس کے اسپیوٹس کو بچ سکے برہائن اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے اس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آٹم کو دھوانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو میری اسی طرح کی انفارمیشنل موجود آئندہ بھی ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ